بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سات مبین کا وظیفہ سورت یاسین کی تلاوت کے دوران سات مبین کا پڑھنا ایک معروف عمل ہے بہترین عمل ہے یہ عمل روحانی فوائد اور برکتیں حاصل کرنے کے لئے کیا جاتا ہے سورت یاسین میں سات مقامات پر لفظ مبین آتا ہے یعنی سورت یاسین پڑھیں تو سات جگہ ایسے ہیں جن پر مبین آتا ہے ان سات مقامات کی نشاندھی کرنا اور ہر مبین پر رکھ کر دعا مانگنا اپنی حاجت کے لئے اپنی پریشانی کے لئے بیماروں کے لئے اس عمل کو بعد نماز مغرب کیا جائے ایک سو مرتبہ پڑھیں عصہ عمل کا عصہ ہوتا ہے یہ سات مبین درج دیل آیات میں ہیں آیت نمبر بارہ اینا نحن نحن نحنی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصیناه في امام مبین آیت نمبر دور آیت نمبر سطرہ وما علينا إلا البلاغ المبین آیت نمبر سنید تعليز وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ عَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا وَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ وَطْعَمَبُ اِنَّنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينَ آیت نمبر سطرہ أَلَمْ أَعَهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينَ آیت نمبر نترہ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِيلَ إِنْهُ وَإِلَّا ذِكُرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينَ اور سطح ترمیع اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ وَأَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينَ معزز سامعین اکرام یہ جو سات مبین جگہ پر رکھ کر اپنی حاجت کیلئے ضرور دعا کریں بیمار ہوں مریض ہوں پریشان ہوں سب کے لئے دعا کریں یہ عمل کئی لوگوں کی روحانی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے کیا جاتا ہے یاد رکھیں کہ یہ ایک مصطحب عمل ہے بہترین عمل ہے سورة یاسین کا عمل ہے قرآن پاک کا تلاوت کا عمل ہے اور قرآن کی تلاوت اور اس پر غور و فکر سب سے اہم ہے سبحان اللہ معزز سامعین اکرام آپ بھی روزانہ سورة یاسین کو اپنا معمول بنائیں یعنی روزانہ فجر کے بعد ایک مرتبہ سورة یاسین لازم پڑھیں سورة یاسین قرآن مجید کی چھتیسویں سورت ہے اور اسے قرآن کا دل بھی کہا جاتا ہے یعنی سورة یاسین قرآن مجید کی دل ہے اس سورت میں کئی اہم موضوعات پر روشنی ڈالی گئی ہے جو سورة یاسین کی تلاوت سات مبین واضح آیات سورة یاسین میں موجود ہیں جو مختلف مقامات پر آتی ہیں سات مبین آیات یہ جو سورة یاسین کی تلاوت یعنی سورة یاسین کی سات آیات جن میں لفظ مبین آیا ہے درج زیل ہے ان کی تلاوت کریں مبین پر رکھ کر اپنے حاجت کے لئے اپنے پریشانیوں کے لئے بیماروں کے لئے سب پریشانے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ یہ جو آیات ہیں یہ آپ پڑھیں انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیات دور ہو جائیں گے آیات نمبر بارہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْطَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآَثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْنَ حْصَيْنَاهُ فِي مَا مِمْ مُبِین یہ درجہ زیل آیات نمبر سترہ وَمَا عَلَّمْنَا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ عَافِقُوا مِمَّا رَزَّقَقْمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا وَنُطْعِمُوا مَلَّوْ يُشَاءُ اللَّهُ وَطَعْمَا إِنَا أَنْتُمِ اللَّهُ فِي ظَلَالٍ مُبِین یہاں مُبین پر رکھ کر یہاں پہ اپنے لئے دعا کریں اپنے حاجت کے لئے دعا کریں اپنے اولاد کے لئے دعا کریں بیمار ہوں کوئی بھی مرد ہو سب کے لئے دعا کریں سب مریض آپ کے لئے آپ کے دعا کے لئے ترس رہے ہیں گھر میں اگر پریشانیاں ہیں گھر میں بچے ڈرتے ہوں تو یہ سات مُبین والے سات آیت پڑھ کر ان پر پھونک مار دیں انشاءاللہ وہ نہیں ڈریں گے اگر گھر میں برکتی کی وجہ سے اس کو پڑھو گے سات مُبین کا وظیفہ اللہ تعالیٰ آپ کے روزی میں برکتیں ڈال دیں گے مریض کے لئے پڑھیں گے مریض کے اوپر بیٹھ کر پڑھیں مریض کے پاس بیٹھے قیر اس کو پڑھیں انشاءاللہ مریض سے احتیاب ہو جائیں گے معزز سامعین اکرام یہ مجرب وظیفہ ہے اس وظیفے کو زائمت کیجئے گا یہ قرآن مجید کا وظیفہ ہے سورة یاسین کا وظیفہ ہے سبحان اللہ بہت بہترین وظیفہ ہے سورة یاسین کے اہم موضوعات نمبر ایک توحید اللہ کی وحدانیت اور اس کی طاقت اور قدرت کا ذکر ہے نمبر دو رسالت رسولوں کی صدقات اور ان کی دعوت کا ذکر یعنی اچھے اچھے باتوں کا دعوت دیں واطی اللہ واطی الرسول سبحان اللہ نمبر دین آخرت موت قیامت اور آخرت کی حقیقتوں پر رشنی ڈالی گئی ہے سبحان اللہ معزز سامعین اکرام ان پر آپ بھی عمل کریں اور ان کو آگے بھی شیئر کریں اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتی رہے نمبر چار نیک عمال کی فضیلت نیک عمال اور ان کی اثرات کا ذکر نمبر پانچ منکرین کا انجام کفار اور منکرین کا انجام اور ان کی سزا کا ذکر سورت یاسین کی تلاوت کو بہت سیحہ حدیث میں فضیلت دی گئی ہے اور اسے مختلف مشکلات اور بیماریوں کے حل کے لیے پڑھا جاتا ہے بالکل میں سورت یاسین کے مزید تفصیلات فرام کرتا ہوں سورت یاسین کا تعارف سورت یاسین مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس سورت میں ترازی آیات ہیں اس سورت کو قلب القرآن قرآن کا دل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں قرآن کی تعلیمات کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے سورت یاسین کے موضوعات نمبر ایک توحید سورت یاسین میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدر قدرت کا بیان ہے اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی نشانیوں پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے نمبر دو رسالت اور سورت یاسین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تائید کی گئی ہے کہ ان کے مخالفین کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ وہ اللہ کے رسول کی بات کو سمجھیں اور مانیں نمبر تین آخرت سورت یاسین میں قیامت کا دن اور اس دن کے ہولناک کیوں کا ذکر کیا گیا ہے اس سورت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ سب کو ان کے عامال کا حساب دینا ہوگا دینا ہوگا نمبر چاند نیک عامال کی فضیلت اس سورت میں نیک عامال کی اہمیت اور ان کے اثرات پر روشنی ڈالی گئی ہے نیک عامال کا عجر اور بدعامالیوں کی سزا کا بیان کیا گیا ہے نمبر پانچ منکرین کا انجام سورت یاسین میں کفار منکرین کی انجام کا ذکر ہے ان کی نافرمانیوں کا اور ان کا انکار کا نتیجہ کس قدر خوفناک ہو سکتا ہے احادیث میں سورت یاسین کی فضیلت ہے نمبر ایک دل کی بیماریوں کے علاج کیلئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاسین قلب القرآن یاسین قرآن کا دل ہے اس کی تلاوت دل کی بیماریوں اور پریشانیوں کے حل کے لیے فائدہ مند ہے سبحان اللہ نمبر دو میت کے لیے میت کے لیے تلاوت ایک اور حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اپنے مردوں کے سامنے سورت یاسین کی تلاوت کرو سات مبین آیات کی تفصیل آیت نمبر بارہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور ان کے عمال کو لکھے گا اور پھر آیت نمبر سترہ میں یہاں یہ ذکر ہے کہ رسولوں کا کام صرف واضح پیغام پہنچانا ہے اور آیت نمبر سنتالیس اس آیت میں کفار کا ذکر ہے جو مومنین کو ان کے ایمان پر ملامت کرتے ہیں نمبر آیت نمبر انہت انسٹ مجرموں کو ان کے گناہوں کی بنا پر الگ کیا جائے گا آیت نمبر انہتر یہاں قرآن کو واضح کتاب کہا جا گیا ہے وقرآن مبین آیت نمبر ستتر انسان کو اس کی تخلیق کی حقیقت یاد دلائی گئی ہے آیت نمبر نواسی میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر کہ وہ وہی پہلی بار کی طرح دوبارہ زندہ کرے گا سبحان اللہ سورت یاسین کی تلاوت کی برکتیں حاجات کی تکمیل اگر کوئی شخص سورت یاسین کی تلاوت کرے اور اللہ سے دعا کرے تو اللہ تعالی اس کی حاجات پوری فرماتا ہے سبحان اللہ معزز سامعین اکرام مشکلات کا حل مشکلات اور مسائم میں سورت یاسین کی تلاوت کرنے سے آسانی ہوتی ہے سورت یاسین کی تلاوت کا طریقہ باوضو ہونا قرآن کی تلاوت ہمیشہ باوضو ہو کر کرنی چاہیے پاک صاف ہو کر کرنی چاہیے توجہ اور اخلاص دل کی گہرائیوں سے اور پوری توجہ کے ساتھ تلاوت کریں ترجمہ اور تفسیر سمجھنا تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی سمجھیں تاکہ قرآن کی حقیقی تعلیمات سے آگاہی حاصل ہو پتہ چلے اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سممہ آمین